بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائکرو سوفٹ ایکسل ٹیکس فارمولاز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں زین آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم جو فارمولاز سیکھنے والے ہیں ہم نے فرس فارمولا ہے تی کا اور جو سیکنڈ فارمولا ہے وہ ہے ن کا فارمولا اس سے پہلے کہ ہم پروپرلی ن اور ٹی کے فارمولے کو سیکھیں اس کے بارے میں کچھ بیسک سی چیزیں ہیں وہ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھنے میں تو یہ ٹی اور ن کا جو فارمولا ہے بہت ہی بیسک اور سمپل سا فارمولا لگتا ہے اور کئی دفعہ سٹوڈنٹس یہ بھی سمجھ دے کہ اتنے بیسک فارمولے کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے میں تو اس کی اگزیمپل ہم کچھ اس طرح لیں گے یہ دیکھیں اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے پرسنٹی نکال لی ہے آٹھ سو کی پنہ سو کی حساب سے تو آپ کیا کریں گے تو یقیناً آپ ڈیوائیڈ کریں گے پہلے ایٹھ ہنڈر کو ففٹین ہنڈر کے ساتھ اس کے بعد جو آنس آئے گا اس کو ہنڈر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اب یہاں پر اگزیمپل کچھ اس طرح ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہی نہ آتا آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہی نہ آتا تو پرسنٹیج کیسے نکالنا پوسیبل ہو سکتی ہے یقیناً پرسنٹیج اتنی دیر تک نہیں آپ نکال سکتے جتنی دیر تک آپ کو ڈیوائیڈ کرنا نہ آئے آپ کو ملٹیپلائی کرنا نہ آئے یہ چیزیں ہوتی ہیں بیسکس اس طرح یہ میتھ میں بیسکس چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح ایکسل میں اگر آپ اڈوانس لرننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ بزنس لیول میں ایکسل کو یوز کرنا چاہتے ہیں کمپلیکیٹر پرابلمز کو سولف کرنا چاہ رہے ہیں ایک کمپنی میں کام کرنے والے ہزاروں امپلائیز کا ڈیٹا سیف کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ہی کمپلیکیٹر قسم کے ڈیٹا بیس میں سے کوئی پرٹیکلر ڈیٹا اٹھا کر لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور تمام جو بھی نیکسٹ ہمارے جو فارملاز ہوتے ہیں دو تین فارملاز ملکے ایک اڈوانس فارملاز بناتے ہیں تو آپ تی اور ان اس طرح کے جتنے بھی ہمارے سیمپل بیسک فارملاز ہیں ان کو اتنا ایزی نہ لیا گرے ان پر تھوڑی سی توجہ دیا گرے کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو لرن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وہ جو اڈوانس لیول میں چیزیں آتی ہیں وہ سیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کا بیسک کونسپ بیسک کونسپ سٹرونگ ہے تو آپ کے لئے ایڈوانس چیزیں بلکل سیمپل ہیں اکے تو سٹارٹ کرتے ہیں تی کے فارملاز کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تی کا فارملاز بیسکلی یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اگر تو کسی سیل میں ٹیکس دیا گیا ہوگا مطلب اے بی سی ڈی کوئی بھی الپا بیٹ لکھے ہوں گے کوئی ورڈ لکھا ہوگا کوئی سنٹینس لکھا ہوگا تو جو تی کا فارملاز ہے وہ ہمیں شو کروا دے گا سیم ٹیکس کو اگر وہاں پر ٹیکس نہیں ہوگا کوئی ویلی ہوگی یا کوئی لوجیکل ورڈنگ ہوگی تو پھر اس کی جگہ پر یہ ایمٹی چھوڑ دے گا سیل کو یہ دیکھیں ایکل ٹو ٹی بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے آپ نے بہت ہی سیمپل پارملہ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیل کو سلیک کرنا ہے بریکٹ کو کلوز کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے یہ دیکھیں اس نے یہ جو یہ جو لکھا ہوا تھا اے بی سی ڈی یہ اس نے ایسے ہی لکھ دیا ہم یہاں سے اس کو ڈریک کر کے نیچے لے کے جائیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اس نے لکھ دیا تاہر ریاض بھی لیکن یہ تھرٹی تھری چونکہ ایک ویلیو تھی ڈیجٹ سے لیکن یہ اس نے یہاں پر شو نہیں کروائے یہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹیکس تھا اس کو بھی اس نے شو کروا دیا اس کو بھی کروا دیا اب جو چیزیں اس نے شو نہیں کروائی ان میں کیا ہے تھرٹی تھری ٹیو ٹیو چونکہ ایک لوجیکل ورڈ ہے اس لیے اس نے اس کو شو نہیں کروایا اور فورٹین یہ بھی ایک ویلیو ہے ڈیجٹ ہے اس لیے اس نے اس کو بھی شو نہیں کروایا اسی طرح ہم اس کو ہم کلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ تی کے فارملے کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹی کے فارملہ مزید کس طرح یوز کیا ساتھ جا سکتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو آپ یہاں پر لکھیں اس ایکل ٹو ٹی بریکٹ سٹارٹ جیسے ہی آپ بریکٹ سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ٹی کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ٹی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایکسل ہیلپ مینی اوپن ہو جائے گا اس میں آپ ٹی سے ریڈی تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسل میں جو ٹی کا فارملہ اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے اب نیکس سے ہمارا فارملہ ہے وہ ہے این کا فارملہ این کو فارملہ بھی ہم نے سیم اسی طرح یوز کرنا ہے جس طرح ہم نے ٹی کے فارملے کو یوز کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر اس کا رزل لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ڈیٹس ہوں گی ان کو سیریل نمبر کی شکل میں شو کروا دے گا اگر ڈیو لوجیکل ویلیوز ہوں گی اس میں ٹرو ہوگا تو اس کو ون شو کرواے گا اور جو ویلیوز ہوں گی ان کو ویسے ہی شو کروا دے گا اور باقی تمام چیزوں کو زیرو کی ساتھ شو کرواے گا یہ دیکھیں ہم یہاں پر جاتے ہیں لکھتے ہیں اس کے بعد ہم سیل کو سیلیک کرتے ہیں سیل کو سیلیک کرنے کے بعد آپ نے بریکٹ کو کلوز کرنا ہے جیسے ہی آپ بریکٹ کو کلوز کریں گے آپ نے انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے انٹر کیا تو یہاں پر تھرٹی تھری لکھا ہوا تھا چونکہ یہ نمبر ہے ایک ویلیو ہے اس لیے اس نے اس کو ویسے ہی یہاں پر شو کروا دیا ہم یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور ڈریک کر کے نیچے لے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر تاہر ریاض لکھا ہوا ہے یہ ایک ٹیکسٹ ہے تو اس لیے اس نے اس کو زیرو شو کروا دیا ہے چونکہ یہ ایک ٹریو بھی نہیں لکھا ٹریو بھی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ڈیٹ ہے نہ یہ کوئی ویلیو ہے یہ ادھر ہے تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اینیتنگ ایلس کوئی بھی دوسری جو چیز ہوگی اس کو یہ زیرو ہی شو کروا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو اس نے اس کو سیریل نمبر میں کنورٹ کر دیا ہے ڈیٹ کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز بتا دوں یہاں پر ایک یہ لکھی ہوئی ہے ٹو لکھی ہوئی ہے ڈیٹ اس کی پہلے مہینے کی دوسری ڈیٹ لکھی ہوئی آئے انیس سو تو اگر میں اس میں تھوڑا سا ایڈٹ کروں ایف ٹو پریس کر کے میں یہاں پر تھرٹی کر دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی تھرٹی ہو گیا اگر میں یہاں پر جا کر پھر ایف ٹو پریس کر کے ایڈٹ کرتا ہوں وہ یہاں پر منت میں چینج کر دیتا ہوں تو میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا وہ زیرو آ گیا کیونکہ جو فیبری کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ٹونٹی ایٹ ڈیز ہوتے ہیں اور میں نے یہاں پر تھرٹی کر دیئے ہیں ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں ہم اس کو ٹونٹی سیون کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جیسے انٹر کیا ٹونٹی سیون لکھ کے تو کمپیوٹر نے ڈیٹیک کر لیا یہ بسکلی ہمیں ڈیز بتا رہا ہے سیریل نمبر میں جو کنورٹ کرتا ہے نا یہ لیتا ہے یکم پہلے مہینے کی پہلی جو ڈیٹ ہوتی ہے نا انیس سو کی اس کو یہ پہلا ڈی کاؤنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈی کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہے اب ہم نے ستائیس لکھا ہوئے تو ستائیس ڈی یہ ہوگئے اور اکتیس پچھلی ڈی ہوگئے اور یہ ہمیں جو ہے فیفٹی ایٹ ڈیز شروع کروا رہا ہے یہ دیکھیں اگر میں یہاں پر ون سلیش ون سلیش ون نائن ڈبل زیرو لکھوں تو یہ دیکھیں یہاں پر ون شو ہو گیا ہے یہ جو بھی سیریل نمبر شروع کروا رہا ہوتا ہے ڈیٹ کی انگینسٹ وہ ڈیز کے حساب سے کروا رہا ہوتا ہے اس طرح اگر آپ نیچے چلے جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر لوجیکل ورڈنگ لکھی ہوئی ہے فالز تو فالز کو یہ زیرو شروع کروا رہا ہے لیکن جیسے ہی ٹرو لکھا ہوا آیا اس نے اس کو ون شروع کروا دیا اور نیچے فورٹین لکھا ہے فورٹین کو اس نے ویلیش شروع کروا دیا اور اس کے نیچے جتنا بھی ٹیکس لکھا ہوئے تمام کو اس نے زیرو شروع کروا دیا یہ تھا جیس کا رزر کہ یہ کرتا یہ ہے کہ جو ابھی نون نمبر ویلیوز ہوتی ہیں ان کو نمبر میں کنبرٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ تمام نمبر ہیں نون نمبر ویلیوز کو بھی اس نے نمبر میں کنبرٹ کر دیا ہے next دوسرہ اس کا کام کیا تھا dates to a serial number جو dates ہوں گے ان کو سیریل نمبر کی شکل میں شروع کروائے گا third اس نے کہا تھا جی جہاں پر true لکھا ہوا ہوگا اس کو ون شروع کروا دے گا یہ دیکھیں یہاں پر true لکھا تھا تو اس نے اس کو ون شروع کروا دیا anything else to zero اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی اس کو زیرو شکروائے گا یہ دیکھیں یہ زیرو 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 یہ تمام چیزوں کو باقیوں کو زیرو شکروائے گا I hope کہ آپ کے اپنے پسند آئی ہوگی اگر بھی اپنے پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا Thanks for watching this video موسیقی موسیقی